اسلام دین فطرت ہے جس کی وجہ سے چہروں پہ بھی سکون پیدا ہوتا ہے جو اسلام پہ چلتے ہیں ان کے چہروں پہ اللہ رونق پیدا کر دیتے ہیں ہم نے علماء صلحہ کے چہروں پہ رونق دیکھی ان کے چہروں میں سکون اتمنان دیکھا حالانکہ ان کے پاس انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا غربت میں بھی خوش ہوتے ہیں اور قلوم انت و یہ بات یہ آیت میں بتا رہا تھا قرآن کیا کہتا ہے پاکیزہ چیزیں کھاؤ وعمل صالحہ عمل کو بھی کیا کرو پاک کرو گندے عمل بھی نہ کرو جھوڑ بولنا ناپاک عمل ہے زنا کرنا ناپاک عمل ہے حوص کرنا ناپاک عمل ہے انسان پیسہ کمائے حلال طریقے سے استغنا کے ساتھ استغنا کا مطلب کیا ہے لالش نہ کرے اس کی جیب پہ نظر اس کی جیب پہ نظر اس کے جناب بٹوے میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے اپنا پیسہ چھپا رہا ہے تاکہ لوگ مجھے تعاون کرنا بند نہ کریں یہ غریب ہے ہمارے جاننے والوں میں مجھے پتا ہے بہت غریب ہے میں نے ایک دن اس کو بلا کے زکاة دے دی تو وہ نہیں لے رہا تھا کہہ رہا ہے یار اللہ کے دیا میرے پاہ بہت ہے مجھے کیوں دے رہے ہو زکاة میں نے زبردستی مجھے پتا تھا نہیں ہے سفید پوش ہے اور نوجوان لڑکا زبردستی میں نے زکاة پکڑائی اس کو ضرورت تھی اس کو واقعی خاندانی ہونے کی دلیل دو مہینے بعد آکے وہ پیسے واپس کی کہہ رہے ہیں میرے پاس سب پیسوں کا انتظام ہو گیا یہ آپ واپس لے لیں میں نے کہا تیرا باپ بھی لے گا اب یہ ہے سمجھ رہے ہونا میں نے کہا ہمیں خاندانی لوگوں کی کیا ہوتی ہے تلاش ہوتی ہے لچڑھ لوگ معاشرے میں زیادہ نظر آئیں گے آپ نے پیسے پکڑائے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دے کہا ہائے ہائے میرے گھر میں تو کچھ تھا ہی نہیں ہائے ہائے حالانکہ میں گیا ہوں ان لوگوں کے گھروں میں میں نے سروے کیا ہے کسی نے کہا نا کچھ نہیں ہے پہنچ گیا ہم ان کے گھر اچھا بھلا کھا پی رہے ہو مو میں بھیک بھیک کی تمہاری جو ہے نا ایک زلت تو یہ کیا ہے رسک تو آپ کو ملے گا استغناء کے ساتھ رہو گے تو دروازے پھاڑ کے رسک آئے گا اور اگر بھیکاری پن پہ آ گئے نا تو ادھر سے بھی گسیٹا ادھر سے بھی ادھر مو ٹیڑا کیا بی بی کے سامنے بھی چھپا رہا ہے ایسے ہیں اس کو اچھا ایسے لوگ بھی ہیں اس کو بھی غربت میں رکھا بھائی کھاؤ کھلاو یار کیوں اتنا زیادہ آپ مسلط کیاو ہے لیکن یہ حوث اس وقت تک پیدا نہیں ختم نہیں ہوگی جب تک آپ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھو گا آخرت کو حدف بناو گے تو پھر سینہ کشادہ ہو جائے یار چلتا ہے تو یہ حوث یہ کیا ہے یہ بھی گندہ اور ناپاک عمل ہے یہ تمام قسم کی ناپاکیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے نا تو آپ پاک ہو جاؤ گے اور راحت کس میں ملتی ہے پاک ہونے میں یا ناپاک ہونے میں پاک مرات تو صرف جسمانی غسل سے سکون نہیں ملتا روحانی غسل سے جو سکون ملتا ہے وہ جسمانی غسل سے کئی گناہ زیادہ ہے کئی گناہ زیادہ اس میں سکون اللہ نے رکھا ہے تو نہ جھوٹ بولے انسان نہ لالچ کرے آج لالچ بہت دیکھو لالچ کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے غیر اخلاقی طریقوں سے پیسہ کمانا غیر اخلاقی طریق کسٹمر کے گھر تک پہنچ گیا منت سماجت کرتے کرتے یہ لے لو یہ چیز لے لو مجھے بڑا غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پر آپ نے دیکھا ہوگا ہوتلوں میں باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں آپ کہیں جا رہے ہیں وہ گاڑی کے سامنے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ غیر اخلاقی طریق ہے آپ نے ہوتل بنا دیا ایک بورڈ لگا دیا یہاں اچھے کھانے دستیاب ہیں ہمارا دل چاہے گا ہم گز جائیں گے نہیں تو چھوڑا یار بڑا میں جائے تیری ایسی کی تیسی ایسے بھولو اچھا لگے گا کھانا ہے کھانا ہی تو نگل یہاں سے تو سکاتھ تھوڑی پٹری ہے یہاں پہ بزنس ہے بھائی بزنس کے سٹائل میں ہوگا تو لینا ہے لو نہیں تو یہاں سے دفعہ ہو یہاں سے ایسے ہی ہونا چاہیے نا دفعہ نہ کریں بد اخلاقی نہ کریں ایک مثال دے رہا ہوں دل میں یہی ہونا چاہیے بھائی جو میری میرے حص اب صدر میں آپ دکانوں میں چلے جاؤ آپ جا رہے ہوتے ہیں صوفی صاحب صوفی صاحب بیٹھئے تو سی کہاں جا رہے ہیں بیٹھے نہ کہاں جا رہے ہیں بھائی یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے آپ نے شاپ کھول لی آپ آرام سے بیٹھو بد اخلاقی نہ کرو کسٹمر کے ساتھ کوئی آپ کی طرف دیکھتا ہے تو آنکھ مار لو آجا بھائی دیکھ ہی نہیں رہا اس کے پیچھے جا رہے ہیں بہن کہاں جا رہی ہیں انٹی نہیں بولتے ہیں ان کو پتا ہے پر صورت جاتی رہ گی رکے گی نہیں کسی خاتون کو انٹی بول دیا نا وہ سمندر میں جا کے منوڑا کے گر جائے گی وہ پیچھے مڑ گئے ہیں نہیں دیکھے گی تو بڑے ہوشیار ہوتے ہیں تو سسٹر کہہ رہے ہوتے ہیں آئیے بھابی آئیے یہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں پیچھے تک جا رہے ہوتے ہیں بھائی تمیز سے کماؤ یار آپ کا کوئی بزنس ہے اسی جیسا بزنس زوتھرے نے بھی کھول لیا کوئی بات نہیں یار جو جس کے مقدر میں جو کسٹمر ہوگا آئے گا لیکن ایک آدمی اسی جیسا بزنس کرتا ہے تو اپنے کو آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کی ٹانگیں کیچ رہا ہوتے گی یار اس کو کسی طرح سے میں ایک دفعہ بائیک والے کے پاس گیا اپنی بائیک ٹھیک کرانے کے لیے ہر مہینے اسی کے پاس جاتا تھا ایک دن وہ اتفاق سے اس کی ورک شاپ بند تھی تو میں ساتھ والے کے پاس چلا گیا ساتھ والے سے جب میں نے بائیک ٹھیک کروانے لگا تو اس نے کہا آپ اس کے پاس جاتے ہو میں نے کہا ہاں کہنے میں ایک بات بتاؤں یہ بندہ ٹھیک ہے نہیں تو آپ برا محسوس کرو کہ آپ مولانا صاحب ہیں کسی کی اپنے پڑوسی کی برائی کرنی نہیں شایئے لیکن چونکہ آپ بہرہ ان کے خیال میں ایک عزتدار آدمی تھا تو میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ نہ جائیں مجھے بہت برا لگا اس کا یہ عمل میں نے کہا اس کے پاس جاؤں نہ جاؤں تیرے پاس آئندہ کبھی بھی نہیں آؤں گا حالکہ این ممکن ہے وہ سچ کہہ رہا ہو ہر سچ کہنے کا نہیں ہوتا جب تک آپ کے پاس کوئی واضح دلیل نہ ہو دلیل نہیں ہے تو کیوں الزام لگا رہے ہو ثابت کرو آپ ثابت آپ کر نہیں سکتے آپ کسٹمر کو چکر میں ڈال دیا نا آپ نے میں ایسے ہی الزام لگا دوں وہ بندہ دو نمبر ہے حالکہ مجھے پتہ ہے لیکن جب تک میرے پاس اس کو پروف کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو اس کے بارے میں ورغ لاؤں اس لئے کہ اگلا میری بات پر کیوں یقین کرے گا تو میں نے کہا بھائی میرے دل میں سوچا اس کا تو مجھے پتہ نہیں کہ دو نمبر ہے یا نہیں ہے تیرے بارے میں مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو کیا ہے اپنے پڑوسی کی ٹانگیں کھیچ رہے ہر بات کہنے کی بھی نہیں ہوتی یہ آپ کے دو نمبر ہونے کی علامت ہے آپ بیٹھو یار آپ یہ سوچو ہم نے کوئی ٹھیکا تھوڑی لیا وہ ہے اور کوئی دلیل سے بات کرتا بتا دیتا کہ اس دن جو آپ نے انجن ٹھیک کروایا تو اس انجن میں اس نے یہ والا پرزہ آپ چیک کر لیے گا جا کے چائنہ گا ڈالا ہے یہ دلیل سے بات ہوتی میں چیک کر لیتا واقعی بھائی وہ دو نمبر ہے پھر یہ جائز ہے تاکہ دوسرے کو نقصان لو لیکن آپ ہوائی بات کر رہو وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے کیوں ٹھیک نہیں ہے اس کو کہتے ہیں جرح مبہم مبہم کا طلب بھائی اہمی پھیک دو آپ بیٹھے حدیث میں کہ جرح مبہم کا اعتبار نہیں ہوگا جیسے کسی بڑے محدث نے کہہ دیا یہ راوی ضعیف ہے اس سے کہنے سے ضعیف نہیں ہوگا جب تک وہ ڈیفائن نہیں کرتے بھائی کیوں ضعیف ہے وجہ کیا اس کے ضعیف ہونے کی تو اس کو کہتے ہیں جرح مفسر آج انٹرنیٹ پہ جو بہت سارے یوٹیوبرز پڑے ہوئے ہیں جو آپ کو بڑی بڑی تحقیقات حوالوں کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہتے ہیں فلا محدث نے اس کو ضعیف کا فلا محدث نے اس راوی کو ضعیف کا لوگ بڑے متاثر ہو رہتے ہیں یار اس نے بھی ضعیف کہہ دیا اس نے بھی اس کا مطلب حدیث ضعیف ہے حالانکہ وہ صحیح حدیث ہوتی ہے اس لیے کہ جو لسنر ہے نا وہ فارغ ہوتا ہے اس کو حدیث کے اصول معلومی نہیں ہے وہ صرف حوالہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو فلا حدیث کے راوی کو فلا محدث نے ضعیف کہا تو واقعی یہ کیا ہے ضعیف ہے لہذا یہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے حالانکہ آپ کسی علم حدیث کے ماہر سے پوچھیں گے وہ کہیں گے بھئی یہ اس نے ضعیف کہا اس کے باوجود یہ حدیث ضعیف نہیں ہے کیونکہ ضعیف کہہ دینا کافی نہیں ہے یہ جرہ مبہم ہے تو اب آپ بتاؤ اتنے بڑے محدث جب کسی کو ضعیف کہہ رہے ہوں اور وجانہ بیان کر رہے ہوں تو علماء نے اتنے بڑے محدث کی رائے کا اعتبار نہیں کیا ایک میکینک جو ورشاپ میں بیٹھنے والا ہے وہ جب کہتے میرا پڑوسی آپ کی بائک جو صحیح جو کر رہا ہے یہ گڑھ بڑھ کرتا ہے یہ دو نمبر ہے تو اس کی جرہ مبہم کا کہاں سے اعتبار ہوگا سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی وہ یہ بس چکر میں ڈال دیا اب وسوسے آنا شروع ہوگا پتہ نہیں آرہی یہ کیا کر رہا ہوگا میری بائی کے ساتھ تو خیر تو یہ غیر مقصد کیا تھا یار یہ میرے پاس آیا کریں تو کیا ہوا اس کے پاس تو میں گیا ہی نہیں ہمیشہ کے لیے میں نے چھوڑ دیا اس کو تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے حواث تو ان تمام گندگیوں سے اپنے آپ کو کنجوسی کی گندگی سے انسان پاک کرے جھوٹ کی گندگی سے بدنرزری کی گندگی سے اور لالش کی گندگی سے اور یہ ساری گندگیوں سے اور جب انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں کلو مینطیبات کھاتا بھی پاک ہیں اور عمل بھی کیا کرتا ہے پاک یہ اسلام کا خلاصہ اللہ نے دولہ زمین بیان کیا It is called Islam اس کو کیا کہتے ہیں اسلام اس پہ جنت بھی ملتی ہے اور جہنم بھی اور یہ واقعی ایک ایسی چیز ہے جو اسلام کی ایک دعوت ہے نا کہ یہ عمال کرو گے جو جنت دوں گا یہ واقعی سمجھ میں آتی ہے مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ